آپ نے غلط نہیں سنا ہے دو ہزار پننے کا ہی ذکر ہے پتھان کوٹ پر آتنگی حملے میں شک کے دائرے میں آئے ایس پی سلوندر سنگھ سے آج بھی پوچھتا چھوئی این آئی اے کی ٹیم نے کئی تلک سوال تاگے اور آگے ایس پی کے دوست اور خان سامنے سے بھی سچ اگلوانے کی تیاری ہے سر 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 ٹھیک دس بچ کر پچاس منٹ پر گرداسپور کے ایس پی سلوندر سنگھ پوچھتا چھ پارٹ ٹو کے لیے این آئی اے کے سامنے پیش ہوئے ایک دن پہلے آٹھ گھنٹے تک سوالوں کا سامنا کر چکے سلوندر نے باہر کسی سوال کا جواب نہیں دیا بس دھردھڑاتے قدموں سے دفتر میں داخل ہو گئے اندر ایجنسی کی لمبی چھوڑی ٹیم پتھان کوٹ حملے کو لے کر سوالوں کی نئی لسٹ کے ساتھ ٹیبل کے سامنے ڈٹی تھی اس رات آپ ڈرائیور اور باڈی گارڈ کو ساتھ کیوں نہیں لے گئے مزار جانے کے لیے آپ نے چھوٹے کے بجائے لمبا راستہ کیوں چھونا مزار سے نکلنے کے بعد دو گھنٹے تک آپ لوگ کہاں گھوم رہے تھے آتنکیوں نے آپ کو کس وقت اگواہ کیا اور کہاں اتارا تھا سوطروں کے مطابق جواب دیتے وقت آج سلوندر سنگھ کافی گھبرائے ہوئے تھے بیرودہ بھاسی بیانوں کو دیکھتے ہوئے اب این آئی ایک کک مدن گوپل جویلر دوست راجے شرما سوطروں کے مطابق اس رات مزار جانے کی وجہ سے لے کر فون پر باتچیت کو لے کر سوال پوچھے جا سکتے ہیں آخر اس رات باڈی گارڈ اور ڈرائیور کو ساتھ نہیں لے جانے کی وجہ پر بھی تینوں آمنے سامنے ہوں گے ساتھی آتنکیوں کے حملے سے لے کر چھوڑنے تک کا پورا واقعہ ایک ایک اینگل سے پرخا جائے گا ویسے کک کو آج ہی پوشتاج کیلئے پیش ہونا تھا لیکن اب کل شاید خان سامنے سے سوال جواب ہوں گے دراصل این آئیے سلویندر سے جن سوالوں کے جواب چاہتی ہے ان کے ٹھیک ٹھیک جواب سلویندر سنگھ نے ابھی تک نہیں دیا ہے مطلب صاف ہے سلویندر سنگھ اس پورے ماملے میں کہیں نہ کہیں کچھ بڑی کڑی چھپا رہے ہیں شوویندر شروباستو ڈلی آج تک ڈلی سرکار نے جو جانچ کروائی تھی اس کے چیئرمنٹ سمیتی کے اور بہت خاص مانے جاتا ہے مطلب صاف ہے ڈلی آج تک ڈلی آج تک ڈی آج تک ڈی آج تک ڈی آج تک ڈی آج تک